جی اسلام علیکم میرے چینل ہے میرے بھائی میرے بھائی جہاں جہاں تک میرے بھائی جہاں جہاں سب کو میری طرح سے اسلام علیکم ٹائٹل اور تھمل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے جیسا کہ میرا یہ ویڈیو بہت دی دل کو پکھ دینے والا ویڈیو ہے تصویر آپ لوگ کے دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر لیکن اس کا ویڈیو میں نیچ لاؤں گا حاس کر کے کیونکہ یہ ویڈیو دل کو دکھ دیتا ہے حاس کر کے ان لوگوں کو جن کو اپنی بیٹیوں سے اپنی بچیوں سے عزت سے بہت سارا پیار ہوتا ہے تو سٹوری کی کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں یہ ہے جی ایک بزنس مین فیصلہ باد کا شیخ دانش اس کی بیٹی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی فرسٹ ہیئر کی میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے اور یہ اس کی دوست ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھو دولت کا نشاہ جو ہوتا ہے نا ڈالر کا نشاہ لسکری زندگی کا نشاہ یہ اگر دیکھو عزت والا بندہ ہوگا پیسو والا بندہ ہوگا تو وہ ہر جگہ کوشش کرتا ہے کہ میری عزت خراب نہ ہو میری عزت کچھ بھی ہو جائے میری عزت کے اوپر اتنی ساری آنچ بھی نہ آئے اگر وہ بغیرت غلیز وہ کتہ بندہ ہوگا بزنس مین ہوگا پیسو ہوگا سارا کچھ ہوگا اگر وہ بغیرت ہے کتہ ہے کمینہ ہے اس کے پیچھے ایک بڑی ریزن اور بڑی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اس کے بیگ پہ گون ہے جس کی بیگ میں اگر دیکھو کرپٹ لوگ اس کے پیچھے ہیں تو وہ بزنس مین کمینہ اور کتہ ہی ہوگا یہ بات ہنڈرٹ این ٹین پرسنٹ سچ ہے تو سب سے پہلے اس کی میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں اس بندے کو اس کے باپ نے بھی اس بندے کو شیخ دانش کو اس کے باپ نے بھی گھر سے دخل انداز کے ہوئے کافی ٹائم سے اب فلڈ ٹین ہمیں تو نہیں پتا بٹ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال گیا تھا باقی اب جو چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو وہ اس کو آپ کو اس چیز سے خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی یہ بندہ گھر سے کیا یہ دنیا سے بھی نکلنے کے قابل ہے تو اس بندے نے کیا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ بندہ بیسیکلی آر ایڈی شادی شد ہے جوان اس کی بیٹی خود بھی آج یونیورسٹی میں پڑھتی ہے پھر اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے علاوہ ایک اس نے شادی کی ہوئی ہے ایک تصویر اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک لڑکی جیو کے اندر ہے یہ اسی کی بتایا جا رہا ہے مال کام کرنے والی ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ یہ بھی اس کی وائف ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ دانچ کو بھی مطب پکڑا ہوئے لیکن یہ آج کی ریٹ میں بھری ہو گیا ہے پیسے کی پاور جو مطلب آپ کو پتہ ہے یہاں میں سسٹم ہے وہاں پہ شہباز گل کو تنہ 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 جا رہا ہے لیکن اس بندے کو چھوڑ دیا گیا ہے اس بندے نے کیا یہ ہے میں اپنے حاصل کر کے اندین لوگوں کو بتا رہا ہوں پاکستان میں چیز کافی پتہ ہے اندین لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اس بغیرہ کتے کے بچے نے کیا یہ ہے اس لڑکی سے رشتے کی مطلب بھولا مطلب کافی دو چار مینے جا پی لیکن اس لڑکی نے اس کے رشتے کو ٹھکرا دیا لشکری زندگی کو لشکری چیر لائف کو پیسوں کو ڈالروں کو ٹھکرا کے اس کو نہ کر دی اب ان لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اس لڑکی کو یہ بقائطہ اس کے بعد کٹے گئے ہیں اس سے جوتی ایک جو ہیں وہ چکوائے گئے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کلک میں چلا رہا ہوں اور اس میں بقائطہ بولا جا رہا ہے کہ اس کی زبان دیکھو لکھ لی ہے کہ نہیں اور انہ انہ جو ہے یہ اسی بغیرہ کی بیٹی ہے جس نے اپنا ٹویٹر اکونڈ انہ جو ہے اس نے ٹویٹر اکونڈ اپنا پرائیویٹ کر دیا ہے اور خود بتا نہیں کہا نہیں کہا نہیں انشاءاللہ حساب اس کا بیٹا تو اب سب سے پہلے اس لڑکی کے ساتھ ہوا بہت برا ہے سب کے دل میں اس چیز کا بہت بسہر بہت دکھ ہے لیکن اس لڑکی کو میری طرف سے یہ سلوٹ ہے سلوٹ ہے اس لڑکی کو جو آپ لوگوں کو کافی سارے لوگوں کو اس کی اچھی سمجھ نہیں ہے بٹھ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ اس لڑکی نے اس بزنس مین اس کی دولت اس کی لسکری لائف ڈالر بنگلہ گاڑی ایوری تنگ اس کو اس نے جوتے کے نوپ پر رکھا ہے ان لوگوں نے اس کی بین اور بھائی کو اٹھا کے اپنے پاس لیا اس کے بھائی کو بھی بہت مارا اس کے بعد اس لڑکی سے جھوٹییں جٹوائی کی آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ اس لڑکی نے جھوٹییں چاٹنا بہتر سمجھا بال کٹوانا بہتر سمجھا لیکن اس کے ساتھ شادی کرنا جو ہے نا وہ بالکل بھی صحیح نہیں سمجھا مطلب کہ اس کی اتنی اگار تھی اس بزنس کے بین کی یہ ماہو کا ایرو بنہا ہے موہ پہ وہ کروا گیا اور تصویریں بنا رہا ہے اور اس کی اس کے اتنی اگار اس نے رکھی کہ اس نے وہ گندی جھوٹییں چاٹری پر اس گند کو ایکسیپٹ نہیں کیا یہ بہت بڑا میسیج اور بہت ہی تگڑا میسیج ہے لیکن اس بین کے اس ختیجہ جو نام بھی لیکن ماشاءاللہ اس کا ختیجہ نام تھا اور اس کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے اللہ پاک اس کو عجر اس کا ضرور دے گا اور اس کا صلاح بھی اس کو ضرور ملے گا انشاءاللہ اس کی ویڈیو ایک دو ہفتے پرانی تھی لیکن یہ اب بھی سوشل میڈیا پر آئی ہے اور اسی دن ان سب کو اٹھا ریا گیا ہے لیکن شیخ دانی جو ہے وہ اپنی پاور سے باہر نکل گیا ہے زمانت پر لیکن اس کے کچھ بندیں پکڑے ہوئے ہیں اب یہ باہر کیسے ہے اور یہ بغیرت کیوں ہیں کنجر کیوں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں رانہ سنالہ فیصلہ بات کے ہے یہ بھی تو پہلے مجھے صرف ڈاؤڈ تھا کہ اگر یہ فیصلہ بات کے ہے تو لازمی بات ہے یہ رانہ سنالہ کے ساتھ جو ہے یہ اٹیچ ہوگا بٹ اس کی تصویر بھی شوشل میڈیا میں آگی کہ بقائدہ رانہ سنالہ کے ساتھ اس نے اس کے ساتھ اس کی ہیلپ بھی کی ہے اور بیکشن بھی لڑے ہیں اس بندے نے تو آپ لوگوں کو خود ہی آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ رانہ سنالہ بندہ کیسا اور اس کے آگے یہ لوگ ہیں جن کا یہی کام ہے اور یہی یہی سب سے بڑی وجہ ہے مجھے جو نفرت ہے اس نون لیگ سے ان پٹوالیوں سے یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کا ایک بھی نسلی بندہ نہیں ہے ان کے جتنے بھی بندے جو بھی بندے اٹھاؤ گے نا وہ سب کے سب کریپٹ کسی نہ کسی چیز میں کسی نہ کسی کیس میں نجائز فروشی میں ایوری ٹھنگ یہ لوگ ان چیزوں میں انوال ہو گئے اسی لیے مجھے اس پارٹی سے نفرت ہے ان لوگوں سے نفرت ہے ان پٹوالیوں سے نفرت ہے بٹ دیکھ کے خون بڑا کھول ہے بہت ہی غصہ ہے کہ یہ دیکھو کیا زندگی ہے لیکن میں نے رات پوری رات پوری اس لڑکی کے لیے سوچا ہے اور سوچ سوچ کے میرے دماغ میں یہی چیز ایکسپٹ کی ہے کہ اس لڑکی نے بہت بڑا قدم اٹھایا اپنے بال کٹوا دیئے جوتی کو چاٹ لیا بہت اس گند کو اس شیخ دانش کو بغیرت انسان کو اس نے ایکسپٹ نہیں کیا اور یہ بہت بڑا تماشا ہے اس کے موہ میں اور جو اس لڑکی کے فرینڈ تھی اس کی اسی کی جو بہن تھی انہ بیٹی تھی اس کی انہ وہ تو بہت ہی بغیرت کی بچی ہے اس کی بھی تصویریں اپلوڈ ہو گئیں جو تصویر جو جوتی لڑکی نے چاٹی ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس کو پر جھنڈا بنائے اور یہی اس کی بیٹی ہے یہ جو بیٹی ہے اس کے پاؤں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہی جوتی اس نے پہنی ہے کوئی بات نہیں وقت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا اللہ بہت رحم والا ہے بہت کرم کرنے والا ہے یہی سب کچھ یہ لڑکی لوگوں کی نظر میں آگے تو بہت جلدی ان سب کے بھی ساتھ بہت کچھ آپ دیکھو گے اور انشاءاللہ دیکھو گے اور میری ان لوگوں سے بڑی ریکیسٹ ہے جو لوگ بلا کسی وجہ سے لوگوں کو مار دیتے ہیں تم دیتے ہیں تو میرے حال میں بیس ارف ایک گولی ہے یہ یہ سوچتا ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ بولٹ پروف ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا بٹ اس بندے کو یہ نہیں پتا تیری گاڑی بولٹ پروف ہے تو بولٹ پروف سنی ہے ایک بیس ارف ایک گولی کی تو مار ہے تو بس اب دیکھیں کون ایسا مارت مجاہد ہوگا جو اس کے ساتھ ایسا کرے گا اور یہ ایسا ہونے کے حق میں ہیں اور انشاءاللہ اس کے والد صاحب جو جنہوں نے اس کو گھر سے نکالا ہے نا وہی اس بغیرت کے خلاف ایکشن لیں گے اور ضرور لیں گے بس ابھی کے لئے چھوٹا سا ویڈیو تھا کل سے بنانا چاہ رہتا لیکن دکھتا تو میں نے ویڈیو نہیں بنایا بس ابھی کے لئے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل میں زیادہ اپنی ہینک پاکستان کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میرے آگے جو چیز آتی ہے میں اسی بھی ویڈیو بناتا ہوں خواہ وہ پاکستان ہو انڈیا ہو ایوریٹنگ کچھ بھی ہو رائیڈ میں بات کرتا ہوں بس ابھی کے لئے ویڈیو کو باندھ کرتا ہوں سارے بھائیوں کو ساری بھائیوں کو دل سے اسلام علیکم دعا بھی یاد کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا جن کا کوئی بھی خیال نہیں رکتا ہوں بہت سارا خیال کیجئے گا اور جاتے جاتے میری سپیشلی دعا ختیجہ کے لئے اللہ پاک اس کو اس کا جو دکھ ہوگا اس کو کم کریں لیکن میری طرف سے اس ختیجہ کو یہ سلوٹ ہے آپ دل چھوٹا نہیں کرنا آپ نے جو گام کیا وہ کسی کے سمجھ میں لیا بٹ میری یہ سوچ ہے کہ آپ نے اس گدی جھوٹی کو چاٹنا بہتر سمجھا ہے اس گاندھ کو چاٹنے سے یہ ہے یہ بس اللہ حافظ